پہلے یہ جانا چاہیں گے جب آپ کو آفر آیا تھا بگ بوس کا تو آپ کو کیا آیسا ایکسپورٹیشن تھا کہ آپ کو کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے میں ڈر گیا تھا پہلے میں ڈر گیا تھا کیونکہ بگ بوس بہت ہی کنٹروورشل شو ہے ہم ذرا بڑی سبہتا کا کام کرتے ہیں بھاجن گاتے ہیں لوگوں کو اچھے گیان دیتے ہیں غزلے گاتے ہیں بہت خوبصورت کلام لوگوں کو سناتے ہیں غالب کی جیزیں گاتے ہیں تو میرے لئے ذرا پٹ پٹی سے بات تھی لیکن کچھ چیلنجز بھی تو لینے چاہیے ہیں زندگی میں تو میں نے کہا چلو ہو جائے اور میں کر رہا ہوں میرے ساتھ جو پارٹنر ہے وہ ایک بہت ہی اچھی سنگر ہے جو بہت ہی گلیمریس ہے اور ایک ورڈ یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ بڑی ہوت ہے ان کا نام ہے جسلین ماتھارو وہ میری ششیاں ہیں تو وہ اس میں آ رہی ہیں اور بہت لوگ ہیں تو مجھے میوزک میں رہنے کا بہت موقع ملے گا کیونکہ وہاں تو آرامی آرام ہے یہاں تو اتنے کام کرنے پڑتے ہیں سمجھ نہیں ملتا تو میں سمجھئے کہ ویکیشن پہ جا رہا ہوں ہولیڈیز پہ جا رہا ہوں اور وہاں خوب آرام کروں گا خوب عبیاز کروں گا اپنے کو اور فٹ کر دوں گا سر جیسے جانتے ہیں بیگ بوز ایک کانٹروورسی ہے تو آپ کی کیا پریپریشن ہے لیکے بیگ بوز کریں کانٹروورسی اگر کچھ ہوگی تو اس کا جواب دیں گے لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز وہاں نکلے گی لیکن جو لوگوں کی کانٹروورسیز ہے اس میں جو ان کے جھگڑے ہوتے ہیں اس کو سال کریں گے ان کے ساتھ انوال ہوگے ان سے دوستی کریں گے تو اس بار بیگ بوز ٹویلتھ سیزن میں میرے نئے دوست بننے والے ہیں اور ہم بہت مزے کرنے والے ہیں کچھ ایسی خاص پلیننگ کر کے رکھا آپ نے جو بیگ بوز ہاؤس کے اندر جائیں گے تو دیکھنے ہی ملے گا لوگوں کا آپ کا نیا انداز کچھ جی ہاں میں سلمان خان صاحب کو بڑے مزیدار گانے سناؤں گا جب وہ آئیں گے اور کچھ اور گیت ہیں گزلیں ہیں جو ہمارے کانٹیسٹنز ہیں وہ سب ہی میزک کے شوق ہیں سب ہم کو سنتے بھی ہیں تو سب کو بیٹھا کے سنائیں گے جوٹا سیر جوگی آپ کو بیگ بوز ہاؤس میں دیکھنے ہی ملیں ایک نئے انداز میں کیمرہ پرسنٹ آچال سنگ کے ساتھ سہتہ شرما اے پی نیوز محمد